پاکستان بخلایا ہوا ہے پاکستان کے نسے ناصر جانروہ کے بیٹھ پون پر باتچیت ہوئی ہے سوتروں کے مطابق اجید ڈوول سے پاکستان کو آتنکواد پر چیتامنی دیتے ہوئے اس پر لگام لگانے کی نصیحت دی ہے ڈوول نے سکت لہزے میں کہا ہے کہ آتنکی حملے پر پاکستان نے لگام نہیں لگائی تو سرجیکل سٹرائک روکنے کی گیارنٹی نہیں ہے وہیں کل ہی بارہ مولا سینہ کے کیمپ پر حملے میں شہید بی ایس ایف کے جوان نتن یادف کا آج اٹاوہ میں انتم سنسکار کیا جا رہا ہے اُدھر پاکستان نے پھر سے سیس فائر کا اُلنگھن کیا اور جمہو کشمیر کے نوشیرہ سیکٹر میں فائرنگ بھی کیا اور انھی تصویروں کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اس سوال کے پیچھے بڑی وجہ بھی ہے پہلی وجہ پاکستان کے سینہ پرمک راہل شریف کا پیوکے میں پاکستانی سینہ کے سٹرائک کور کا دورہ کرنا ہے اور دوسری سیما پر لگاتار فائرنگ اور تیسری پاکستانی آتنکیوں کی بھارت کو یدھ کی دھمکی لیکن کیا بھارت سے یدھ کا خطرہ مول لینا پاکستان کے لیے آسان ہے اور اگر پاکستان ایسی ہماکت کرتا ہے تو بھارت کی تیاری کیا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے پیوکے میں آتنکی کیمپوں پر سرجکل سٹرائک کے بعد پاکستان میں بڑھی حلچک اس بات کی اور اشارہ کر رہی ہے پاکستان کی سینا پرموک جنرل راہل شریف نے اپنی سینا کی سٹرائک کور کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا ہے سٹرائک کور کا یہ ہیڈکوارٹر پاکستان کے کبزے والے کشمیر کے منگلہ میں ستھت ہے اسے پاکستان کی فرسٹ سٹرائک کور کہا جاتا ہے کسی بھی جنگ کی حالت میں پاکستان کی سینا کی یہ ٹکڑی سب سے پہلے حملہ کرتی ہے پاکستانی میڈیا میں بھی اس کی خوب چرچہ ہے سٹرائک کور منگلہ کا دورہ منگلہ کور پاک آرمی کی سب سے اہام اور بڑی سٹرائک کور ہے دشمن کو اس علاقے میں گھس کر مارنا منگلہ کور کا اہم ٹاسک ہے جی ہاں منگلہ کور ان علاقوں پر سبزہ کرتی ہے جو دشمن کے لیے سٹرائٹیجک اہمیت رکھتے ہیں دفاعی تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کا منگلہ کور کا دورہ دشمن کے لیے اہم پیغام ہے جی ہاں آرمی چیف کا سٹرائک کور منگلہ کا دورہ منگلہ کور پاک آرمی کی سب سے اہم اور بڑی سٹرائک کور ہے دشمن کو اس کے علاقے میں گھس کر مارنا منگلہ کور کا اہم ٹاسک ہے منگلہ کور ان علاقوں پر قبضہ کرتی ہے جو دشمن کے لیے سٹرائٹیجک اہمیت رکھتی ہے دفاعی تذیہ کاروں نے کہا کہ آرمی چیف کا منگلہ کور کا دورہ دشمن کے لیے اہم پیغام ہے پاکستان کی فرس ٹرائک کور کا کارگل ید میں بڑا رول تھا بھارت کی سرجکل ٹرائک کے بعد سے ہی پاکستان سیما پر لگاتا ہے فائرنگ کر رہا ہے پچھلے پانچ دنوں میں پاکستان کی اور سے چار بار سیز فائر کا اولنگن کیا جا چکا ہے اکھنور، چھم، پنچ اور نوگام میں تو پاکستانی سینا نے بھاری فائرنگ کی بھارتی سینا اس کا موطور جواب دے رہی ہے